فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ کون کروا رہا ہے؟ کیا ملک وزیراعظم چلا رہے ہیں؟ یا کوئی اور چلا رہے ہیں؟ یہ سوالات اس وقت سامنے آ رہے ہیں جب وزیراعظم صاحب ایک سمری صدر کو بھیجتے ہیں اور صدر اسے آرڈینس کی شکل میں جاری کر دیتے ہیں ٹیکس کی شکل میں محصول تین سو آرہ روپے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو بیق جنبشے کلم ماف کر دی جاتے ہیں ملک میں شور اٹھتا ہے میڈیا شور بچاتا ہے اپوشن شور بچاتی ہے خود حکومت کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ اتنی بڑی رقم جو قومی خزانے میں جمع ہونا تھی وہ ماف کیوں کر دی گئی؟ اگلے روز کابینا کے جلاس میں وزیراعظم عمران خان اس کا نوٹس لیتے ہیں جس سے یہ تاثر ابرتا ہے کہ وزیراعظم کو یا تو اس معاملے کا علم نہیں تھا یا اس کی تفصیلات سے وہ مکمل طور پر لا علم تھے یعنی انہیں لا علم رکھا گیا وزیراعظم نے کابینا کے جلاس میں اس پر بات کی اور اس کے فرانزک آرڈٹ کا حکم دیا اس سے یہی تاثر ابرہ کہ یا تو وزیراعظم کے اردگرد ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں حقائق سے مکمل طور پر آگاہ نہیں کرتے انہیں لا علم رکھ کر ان سے فیصلے کرا رہے ہیں یا ان کی ذہنی مصروفیت کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کام مکمل ہونے کے بعد یعنی سر سے پاری گزرنے کے بعد ہی وزیراعظم کو اس کا پتا چلتا ہے ماضی میں بھی اس کی درجلوں مثالیں موجود ہیں حاصل طور پر روپے کی قدر میں کمی والا واقعہ قوم کو شاید ابھی تک یاد ہو جب پرائیم ایسٹر کو ٹی وی سے پتا چلا کہ سرکاری طور پر روپے کی قدر میں کمی کر دی گئی ہے وزیراعظم نے کہا تھا کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو بریادی طور پر لا علمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہتی خطرناک چیز ہوتی ہے صورتحال ایسی رہی تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ خدا نہاستہ ایسے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں جن کے نتائج خطرناک یا سرات بہت محلق ہوں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو لالمی کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ محض دکھاوا ہو اور معصومیت ظاہر کرنا ہو قانون کے تحت گیس سرچارج کی مد میں جو تین سو عرب یہ دو سو آٹھ ایر روپیہ ہے لیکن سود کے ساتھ یہ تقریباً تین سو عرب روپیہ بنتا ہے انٹرس کے ساتھ یہ ریکاوربیل اماؤنٹ ہے جسے اب ہر صورت وصول کرنا چاہیے یہ عوام کی عبانت ہے جو حکومت کے کہنے پر عوام نے ٹیکسٹ کی شکل میں جمع کرائی سرمایہ داروں نے یہ رقم وصول کی اسے قومی خزانے میں جبہ ہونا چاہیے تھا اسے ریکاور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کسٹوڈین ہے عوام کے جان و مال کی اور اس کے پیسے کی سابقہ حکومتوں نے بھی اس کو مکمل طور پر معاف نہیں کیا بلکہ جب یہ کامپریز یہ سردکار چلے گئے عدالتوں میں تو اس پر مزید قانون سازی کی گئی آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بجائے اس کے اوپر قانونی طور پر آگے بڑھا گیا دوہزار پندرہ میں سابقہ حکومت نے سرمایہ داروں کے تحفظ دور کرنے کی پوری کوشش کی اور اس کے لیے قوانین میں تبدیلی کی بنیادی طور پر اسے نون ٹیکس ریویڈیو کہا جاتا ہے جسے انڈیریکٹ ٹیکس کہا جاتا ہے اپوزشن اس معاملے کو اس سابق وزیر خزانہ اساق دار کی تجویز پر سینٹ میں انڈو کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی کہا فیصلہ کر لیا ہے مزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ حکومت اس فیصلے کو اب واپس لے رہی ہے سابق وزیر خزانہ اساق دار نے اپوزشن کو یہ تجویز دی تھی کہ وہ دو قدم آگے بڑھے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے سینٹ میں چونکہ اپوزشن کی میجورٹی ہے اپوزشن کی دونوں تینوں جماعتیں مل کر تقریباً چونسٹھ لوگ بنتے ہیں تو ایک قرارداد کے ذریعے اس دارتی آرڈینس کو آئین کے تحت انڈو کیا جا سکتا ہے اسے روکا جا سکتا ہے اساق دار کے مطابق اپوزشن کی یہ رسپونسیمیلٹی ہے کہ وہ اس معاملے میں عوام کی آواز کو بلند کرے اس سے پہلے کہ اپوزشن سینٹ میں قرارداد کے ذریعے اس آرڈینس کو رکواتی موطل کراتی حکومت خود پیچھے ہٹ گئی ہے جس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ خان صاحب اس آرڈینس کے نتائج سے یا تو آگانی تھے یا انہیں لا علم رکھا گیا ہے یا پھر حکومت سینٹ میں کسی حظیمت سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ گئی ہے یا جیسا میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے کہ یہ معاملہ پھر کچھ اور ہے یعنی خان صاحب کو مدیرین پاکستان کو اس معاملے کا قطع کوئی عیل میں ہی تھا اور ایک سناڈی آرڈینس جاری ہوتا ہے اور عوام سے وصول کیے گئے اربور پہ سنتکاروں کو ماف کیے جاتے ہیں اور اس میں دوسرا ہم پہلو یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں کے کرز ماف کی یہ کرز نہیں بلکہ جن لوگوں کے ٹیکس ماف کیے گئے جن لوگوں کو یہ رقم ماف کی گئی وہ حکومت کے قریبی لوگ ہیں جنہوں نے تبدیلی سکار کے الیکشن میں انویسمنٹ کی تھی تو یہ بہت سارے تاثر مل کے ایک پبلک ڈیبیٹ کی شکل اختیار کر چکے تھے تو بریادی طور پہ بہت سو لوگوں اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے خاص کر میڈیا اور آپسن جو اس کے اوپر ایکٹ کرنے والی تھی کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ یہ تین سو اربور روپے ماف کرنے سے جو سب سے اہم تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ حکومت چوروں سے تو کچھ نہیں نکلوا سکی الٹا چوروں نے حکومت سے اربور روپے نکلوا لی